ترقی کا سفر بلوچستان سے اگری آلزم کا بیورکریسی پر ادم اعتمانہ پاور سیکٹر کے عمور میں آزاد ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بیورکریسی کی بریفنگ سے بہت سی معلومات متضاد نکلی پن بجلی منصوبوں، نیت میٹرنگ، سولرائزیشن اور بجلی کی قیمتوں سے متعلق آزاد ماہرین سے رائے لی جائیں گی بڑا کیس بڑی عدالت میں سپریم کورڈ نے پوجی دالتوں میں سیویلین سٹرائل کے کیس میں نو مئی کے ملزمان کی حالت پر تفصیلی ریپورٹ مانگ لی ایٹانی جنرل کو گرفتار شدگان کی ہر ہفتے اہل خانہ سے ملاقات یقینی بنانے کی ہدایت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سات رکنی لازر بینچ نے سمات کی جسٹس جمال خان مندخیل نیرے مارکس یہ اگر ملزمان کو ایسی حالت میں رکھا گیا ہے جیسا درخواست گزار کے وقلہ بتا رہی ہیں تو غلط ہے بہتر ہوگا اس کیس کو چلا کر فیصلہ کریں ملزمان کے وقی لطیف خوصہ سے پوچھا جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ان کی حالت کا کیسے پتا چلا جسٹس امین الدین نے کہا کیس کسی کی مرضی سے نہیں اپنی طریقے سے چلائیں گے وکیل حامد خان کے فریق بننے کی درخواست منظور سمات گیارہ جولائی تک ملتوی وفاقی حکومت نے ججوں سے رابطے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی انصداد دہشتگردی سرگودہ کے جج کی شکایات کی عدالت آلیا میں سمات مرکزی حکومت کے وکیل نے ہائی کورٹ کو بتایا وزیراعظم ملک سے باہر تھے عدالتی حکم پر ایک دو ہفتوں میں عمل درامت کریں گے توہین عدالت کی معاملے پر ڈی پی او سرگودہ ریجنل افسر سی ٹی ڈی اور مطالقہ ایس ای چو نے غیر مشروط معافی مانگ لی جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے معافی قبول کرنی ہے یا توہین عدالت کی کاروائی فیصلہ آئندہ سمات پر کریں گے سمات اگست کے دوسرے ہفتے تک ملتوی اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ ازلاس آج شام طلب کر لیا گیا ذرائع کے مطابق فل کورٹ ازلاس کی صدارت چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کریں گے فل کورٹ ازلاس میں جسٹس تارک مہہو جہانگیری کے خلاف ریفرنس کی میڈیا اور سوشل میڈیا تشہیر کے معاملے پر غور ہوگا آئی ایم ایف سے جان چھوٹنے کی خبر میں اگر مگر لگ گئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی مالیاتی ادارے سے آخری پروگرام لینے سے مطالق اپنے بیان کو مشروط کر دیا آپ کہتے ہیں ٹیکس کے آمدن نہ بڑھی تو آئی ایم ایف کا پروگرام آخری نہیں ہوگا اسے قبل بارہا کہہ چکے آئی ایم ایف کا یہ پروگرام آخری ہوگا بجٹ کے بعد بدلتے بیانات پر تفصیلی ریپورٹ بولٹن میں نئے بجٹ کے بعد نون فائلرز پر کیپیٹل گین ٹیکس پینتالیس فیصد ہو گیا پلوٹ اور گھر خریدنا اور بھی مشکل پانچ کروڑ کی پراپٹی خریدنے پر فائلر کو تین فیصد اور نون فائلر کو بارہ فیصد ٹیکس دینا ہوگا ریال اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ افراد کا نئے ٹیکسوں پر اظہار تشویش کہتے ہیں نئے ٹیکسوں سے مزید کاروبار پر منفی اثرات پڑیں گے کراچی سٹاک مارکٹ میں نمائیہ تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس کی اسی ہزار سات سو بیس کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو پیسے اضافہ قیمت دو سو اٹھتر روپے چالیس پیسے ہو گئی شوٹنگ نے عذاب ہو رہی ہے بھئی ان لوگوں نے تو تماشی بنایا ہوا کوئی خدا کا خوف کرو یہاں میں انسان ہے کوئی جانور نہیں ہے یہاں پہ گرونڈوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پہ آوا لگے سولہ سے پندرہ کا ڈالر شیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور جب بجلی آتی بھی ہے نا تو جڑکوں سے آتی ہے اس ڈالرڈنگ کی وجہ سے دکھانی ہم لوگوں کا بند ہے کاروبار بند ہے بجلی کے سطح عوام لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئے ملک بھر میں بجلی کا بہران سنگین شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچا پشاور کے مضافات علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا شہری کہتے ہیں بل دے کر بھی بجلی نہیں آتی عوامی شکایات کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں بجلی کا بھاری بل پوری قوم کا مسئلہ نمبر ون بن گیا بجلی کی ہوش ربا قیمت اور اس پر ٹیکسوں کی بھرمار تو تھی ہی رہی صحیح قصر اوور بلنگ سے پوری کی جانے لگی سارفین تھوڑی سی کوشش کریں تو بل میں ڈالے جانے والے اضافی اخراجات سے بچا جا سکتا ہے بجلی کے ہر بل پر ریڈنگ کے وقت لی گئی میٹر کی تصویر ہوتی ہے جس سے پرانی اور روہ ماہ کی ریڈنگ میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے بل پر ریڈنگ کی تصویر نہ ہونا خلاف قانون ہے جس پر ہر سارف شکایت کر سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ کا پروٹیکٹیڈ سارفین کو نون پروٹیکٹیڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر اظہار تشفیش وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اجلاس محسن نقوی نے پروٹیکٹیڈ سارفین کو ریلیف دینے کے لیے تمام ڈسکوز سے تین روز میں ڈیٹا طلب کر لیا کہتے ہیں پروٹیکٹیڈ سارفین سے زیادتی کا آزالہ کرنا ضروری ہے ایف آئی اے حکام کی اوور بلنگ پر بریفنگ ریپورٹ آج شام کو وزیراعظم کو جمع کرائے جائے گی سوشل میڈیا ایپ ایکس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بحال نہیں ہو سکتی وزارت داخلہ نے صاف جواب دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہونے والے وزارت داخلہ کے تحریری جواب کی کاپی سنو نیوز نے حاصل کر لی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایکسپر پابندی سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ایکسپر ملکی اداروں کے خلاف نفت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے ملکی قانون کے مطابق پابندی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایکسپر پابندی حساس اداروں کی ریپورٹ کی روشنی میں آئید کی گئی صدر مملکہ تین روزہ دورے پر آج شام کو لاہور جائیں گے ذرائع وانے صدر کے مطابق دورہ لاہور میں صدر کی گورنر پنجاب سے ملاقات شیڈیول صدر پنجاب اسمبلی عراقین سے بھی ملیں گے پارٹی کی تنظیم نو بارے اہم فیصلے کیے جائیں گے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کہتے ہیں سائفر کے سلسلے میں ہماری تشویش ہے وہ دور کریں اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کریں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے بانی پی ٹی آئی نے بھوک ہرتال کی تو پورے پاکستان میں بھوک ہرتال ہوگی سائفر کے بارے امریکی وفد سے بات چیت کی ہے کیپی نے پہلی بار وفاق سے کرزہ نہیں لیا آئین پاکستان کے بعد پیغام پاکستان بڑی دستاویز ہے ہم نے اپنے ملک کو مل کر امن کا گہوارہ بنانا ہے مشیر وزیراعظم اور چیمین علماء کاؤنسل حافظ تاہر محمود الرشرفی کی میڈیا سے گفتگو کہا دشمن چاہتا ہے ہم دورے جاہلیت کی طرف ایک دوسرے کی گردن اماریں موبائل کا دور ہے بہت سے لوگ دانشور بنے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدد نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف کیس کی سمات ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے سمات کی بیریسٹر سلمان سفتر نے دلائل پیش کیے سمات کل تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے بارہ جولائی تک مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات وفاقی حکومت نے ملک بھر میں محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے فوج کی تائیناتی کی منظوری دے دی مختلف صوبوں کی درخواست پر فوج کی کوئی ریسپانس فورس کے طور پر تائیناتی کی منظوری دی گئی نوٹیفیکشن کے مطابق فوج کی تعداد اور تائیناتی کی جگہ کا فیصلہ صوبے کریں گے نئے اسلامی سال کا پہلا روز یکم محرم الحرام مسلمانوں کے خلیفہ اے دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں پولیس اور فوجی چھاؤنیاں قائم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں حیدر آباد، تندو علیہار، نوارب شاہ، جھل مقصی سمیں سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی اور کہیں کہیں بوندہ باندھی کا آغاز گڈاپ، ایم نائن موٹر وے اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش محکمہ موسمیات کی کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں آج اور کل بارش کی پیش گئی سندھ اور پنجاب میں سیلاب کا لرڈ جاری موسیقی